برانتی اٹھارہ سو ستاون گریٹ انڈین میوٹنی پر آدھارت ہے آکسپورڈ ڈکشنری کے انصار میوٹنی شبد کا مطلب ستہ کے خلاف سشستر بغاوت ہے پرنتو برٹش ستہ بھارت میں غیر قانونی اور ناجائز تھی اس کے خلاف بہادر دیش بھکتوں نے چنوٹی دیتے ہوئے بطن کی آزادی کے لیے اپنے برانتی اوچھاور کیے دراصل یہ آزادی کی پہلی لڑائی تھی ناٹک کے سارے پاتر ایوم گھٹنائیں پوری طرح اعتحاسک اور سچے نہیں ہیں کہانی کے انصار ان میں کئی گھٹنائیں ایوم پاتروں کو درشکوں کی روچی کے انصار جوڑا گھٹایا گیا ہے ہم پوری طرح اعتحاسک ستیتا کا دعویٰ نہیں کرتے یہ سیریل ان بہادر دیش بھکتوں کو سمرپت ہے جنہوں نے ماتر بھومی کی آزادی کے لیے اپنی جان دے دی اور ان کے لیے بھی جو اپنے دیش کے لیے پران دینے کو صدیب تک پر رہتے ہیں موسیقی 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 مدراس جہاں سے لے جائے جانے والے مسالوں کی قیمت سونے کے برابر تھی موسیقی 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 There is Keketa موسیقی حضور قاسم بازار کے قلعے کا صدر ووٹس کلکتہ کا ہالویل اور گرینڈ آپ کے فیصلے کا منتظر ہے انہیں پیش کیا جائے جو حکم موسیقی تم فرنگی ہمارے ملک میں تاجر بن کر آئے ہم نے تمہارا خوشی خوشی استقبال کیا لیکن تاجروں کو قلعے بندی کی ضرورت کیسے آن پڑی ہماری ریاست میں امیر چند جگت سیڑ جیسے لوگ تم جیسے فرنگیوں کو خریج سکتے ہیں لیکن انہیں کبھی قلعے بندی کی ضرورت نہیں ہوئی یور ماجسٹی ہم تو قلعے بندی فرانسیسی سینہ سے بچنے کیلئے کھا رہے تھے لیکن جب آپ کی سینہ کو پتا چلا تو ہم نے اپنے آپ کو سرینڈ کر دیا سرینڈر کر دیا یا سرینڈر کرنا پڑا موسیقی یور ماجسٹری تمہارے جرم کی سزا صرف موت ہے صرف موت رحم کیجی یور ماجسٹی رحم نمد کمار تم علی نگر کے فوجدار ہو تم ہمیں رائے دو کہ کیا کیا جائے خادم کی بھی وہی رائے ہے جو حضور کی ہے امیر چند سزائے موت بس رائے دورلپ سزائے موت حضور میر جعفر ہاں سزائے موت حضور رحم کیجی یور ماجسٹی آپ کو خدا خواستا آپ کو خدا خواستا آپ کو خدا خواستا خدا کے نام کو بیش میں لاکر تم تینوں نے اپنی جان بچا لی کیونکہ ہم خدا کے نام کو اپنے کسی بھی حکم سے رسوا نہیں کر دے جاؤ تم تینوں کو ریحہ کیا جاتا ہے اور ہاں دو دن کے اندر تم تینوں ہماری سرس سے دور چلے جاؤ گے شکریہ 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 اید شکریہ 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 اور پھر ہمیں گھبرانی کی کیا ضرورت ہے ہمارے ساتھ آپ جیسے وفادار فوجی بھی تو ہیں سکرافٹن ایڈ میریل واتسن نہیں آئے یہ سر ہی اس لئے ہمکو بھیج دیا ہے تینکیو بیزی کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمسے ملنا نہیں چاہتے تینکیو ایڈیوی 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 پیس تینکیو بیدیوی مسٹر کلائیو بینگول کے بارے میں آپ کو کتنا معلومات ہے بینگول کے بارے میں سکرافٹن میں سارے ہندوستان کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہوں جتنا شاید اس ملک کے لوگ دن ہی جانتے ہو میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں کی جوگریفی کے ساتھ وہاں کی ہیسٹری کا بھی پتہ کر لیتا ہوں یہاں کی ہیسٹری کا بھی پتہ کر لیتا ہوں یہاں کی بارے میں جتنا کچھ بولا جائے اس کا اولٹا اتنا ہی سا ہی ہوتا ہے ہم کچھ سمجھے نہیں سکرافٹ اس ملک میں اچھے لوگوں کی کوئی کمی نہیں اور بورے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں اس ملک میں جب بھی کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ والا ہی اس کو پیچھے گسیپوں کی کوشش کرتا ہے اس ملک میں جتنے سیدھے سادھے بھولے بھالے آنس لوگوں کی تعداد ہے اتنا ہی خوکٹ کرپٹ اور بائیمان لوگوں کی تعداد ہے اسی لئے ہم نے سارے بائیمان لوگوں کو یہاں آنے سے پہلے ہی کانٹیٹ کر لیا تھا سراج اتولا ہیس افول ہی ترسٹ ہے اس کے سارے آدمی اب ہمارے ہیں آپ کس کے بات کر رہے ہیں سراج دولا کے آدمی میر جعفر اور اومی چند کی بات کر رہا ہوں میر جعفر ان کا سپے سیلار ہے اور اومی چند ان کا فنانس ہم نے ان کتوں کو ابھی دھوم سے ہڈی دکھا ہے لیکن وہ لوگ ابھی سہی اپنا دھوم بھی ہلانے لگا ہے اور مو سے رال بھی ٹپکنے لگا ہے آپ نے ان کو رشوت کا لالاش دیا ہے آپ نے ان کو رشوت کا لالاش دیا ہے؟ آپ نے ان کو رشوت کا لالاش دیا ہے؟ آپ نے ان کو رشوت کا لالاش دیا ہے؟ آپ نے ان کو رشوت کا لالاش دیا ہے؟ آپ نے ان کو رشوت کا لالاش دیا ہے؟ آپ نے ان کو رشوت کا لالاش دیا ہے؟ آپ نے ان کو رشوت کا لالاش دیا ہے؟ آپ نے ان کو رشوت کا لالاش دیا ہے؟ مانی اور پرسنٹیج ایڈمیرل واتسن وہ رشوت کے بالکل خلاف ہیں لیکن سر آپ یہ مت بھولیے کہ میر جعفر سراج جدولہ کا رشتہ دار ہے میر جعفر رشتہ دار ہے صرف دو چیزوں کا مانی اور پاور سر میر جعفر اور اومی چند دونوں اب آپ کے حکم کے گلام ہیں ان دونوں کو آپ کا آفر دلو جان سے منظور ہے میر جعفر آپ کو ملنے کو تیار ہے لیکن مجھ جاتا ہے کس میٹنگ کا کسی کو خبرنا میں نے آپ کے طرف سے اس کو ایسرنس دیا ہے کس میٹنگ کا کسی کو کھانو کھان کھا بڑھ رہی ہوگا گوڈ بہری گوڈ بہر گوڈ بہر گوڈ بگینی جو میرے گوڈ سر یا سر گوڈ گوڈ مرگ گوڈ مرگ گوڈ نپ لیکن بہار مرگ گوڈ بھرگ گوڈ ڈا ، اس سے دیکھوڑا ہے ھالکہ، اس کھلیں ڈیسی مهم کے حدود بالچہ ڈیسی مهم جانتے ہیں ڈیسی مهم بسکتا ہے ڈیسی مهم پیٹھا ہے ڈیسی مهم موسیقی 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 میکنی دوست I really apologize आपको याप परिष्टर लाया गया वैसे भी जब हम आपकी शकल दो चार दिन तक नहीं देखते तो हमारा खाना पीना कुछ ठीक नहीं रहता आप आप एक पतीज़ें हैं ख्लाइब साहब I see ہمارے اکلاوت ہے چشم چراغ میرن اب ان کا بھی مستقبل آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے ضرور ضرور میر جعفر پلیس سٹپ آؤس سائیڈ میر جعفر آپ کو اسوں کے بہت خوشی ہوگی کہ ہم نے آپ کا نام سر کے ٹائٹل کے لیے لندن بھیج دیا ہے سر میر جعفر زرنا نوازی کا بہت بہت شکریہ اگر ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بیٹے آئی انڈرسین میر جعفر آئی انڈرسینڈ آپ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں بیٹا ہی سب کچھ ہے اکلاوتا چشم چراغ جو ہے آئی سی تو اس کا مطلب کہ میرن میر جعفر کی کمزوری ہے میر جعفر دیکھو ہم آپ کے لیے اور آپ کے بیٹے کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہے اور کریں گے بھی لیکن اس کے حوض میں آپ ہمارے لیے کیا کریں گے تو سمجھ لیجے کلایب صاحب آپ کو وہ سب کچھ مل گیا جو آپ کو چاہیے تھا رمین کچھ شکریہ موسیقی ہاں ڈامڈ blir موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی